سو السلام علیکم بہنو بھائیوں امید کرتا ہوں آپ سب خیئے سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے پسندیدہ ٹاپک کے اوپر بات کروں گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستانی لوبی آپ کیسے لاسکتے ہیں یا اس سے بھی پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے کہ عربی لوبی آپ کیسے لاسکتے ہیں تو اس کے نیچے بھی اور پاکستانی لوبی والی کے نیچے بھی آپ سب نے مطلب کافے زیادہ لوگوں نے کومنٹ کیا تھا کہ وہ بات تو سب ٹھیک ہے کہ پاکستانی لوبی کیسے لاسکتے ہیں عربی لوبی کیسے لاسکتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں باہر دوبائی میں یا کسی اور ملک میں تو ہمیں چاہیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے پاکستانی لابی تو اس کا سارا کا سارا آئی طریقہ اور تو روسیجر میں آپ کو بتانے والا ہوں مطلب اے ٹو زیڈ ساری آپ ویڈیو لازمی سے دیکھنا ویڈیو کو اور بھائیو نائٹی پرسنٹ بیوورز ایسے ہوتے ہیں جو صرف دیکھتے ہیں لائک نہیں کرتے ہیں اور سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں تو بھائیو آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا لائک اور سبسکرائب لازمی سے کر دی اگر ہو تو بھائی پہلے کیا تھا تو مطلب یہ آپ کا option جو تھا مطلب اگر میں تھوڑا پیچھے ریوائیڈ کر دوں آپ کو پرانی ویڈیو میں تو پاکستانی لابی کے لیے کیا تھا کہ یہ آپ کا option جو تھا یہ disable ہوا ہوگا اسے آپ نے enable کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے first language میں آپ نے empty select کر لانی ہے اور second language آپ نے empty select کرنی ہے مطلب اسے آپ نے save کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا آپ نے جو main چیز اس میں کرنی ہے کہ آپ کی auto matching جو ہوگی وہ on رہے گی دوگو ہو سکوارڈ ہو یا جو بھی ہو آپ کی آرٹو میچنگ آن رہے گی تب آپ کی پاکستانی لہو بھی آئے گی اگر آپ کی عربی لہو بھی آ رہی ہے تب آپ یہ اس سسٹم کر سکتے ہیں تو اب کیا کرنا ہے آپ نے عربی لہو بھی لانی ہے تو آپ نے وہی اپشن انیبل کر کے فرس لینگویج میں عربی کر لینا ہے اور سیکنڈ لینگویج میں آپ نے یہ اسپنول کر دینے ہیں یا جو بھی اس کا مطلب میں نہیں جانتا ہے یا کونسی لینگویج ہے تو آپ نے اسے کر دینا ہے سیو کر دینا ہے تو سیو کرنے کے بعد آپ نے لازمی سے چیک کر لینا ہے کہ وہ سیو ہو اکثر اوکی کر کے ہم آگے جاتے ہیں تو وہ پیچھے سیو نہیں ہوا تھے اب یہ مین چیز ہے کہ آپ نے اپشن یہ جو آ رہا ہے آٹو میچنگ والا اسی آپ نے آٹو میچنگ کو ہمیشہ آن پر رکھنا ہے آف نہیں کرنا ہے آف کریں گے تو پھر میں کیا رہا ہوں گڑ بڑ ہو جائے گی آپ نے آن رکھنا ہے اگر سکوارڈ کھیہ رہے ہیں چاہے آپ سنگل کھیہ رہے ہیں سولو کھیہ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے عربی لوبی میں کھیلنا ہے تو آپ نے آٹو میچنگ کو آن رکھنا ہے تو آپ کے ساتھ باقی ٹیم میٹ بھی آنے لازمی ہیں بھائی تو یہ ہو گیا مسئلہ آپ کا حال ہو گیا تو اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ اگر ہم بار والے کسی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مطلب دوبائی ہو گیا یا سعودیہ ریبیا ہو گیا تو وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے پاکستانی ہمارے ٹیم میٹ ہیں تو ہم یہاں پہ اپنی مطلب جو لوبی جس میں کھیہ رہے ہیں وہ بھی پاکستانی آنی چاہیے تو لیکن وہ عربی لوبی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم باہر ہوتے ہیں Arabic countries میں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے عربی لائنگو جا رہی ہوتی اس کے لیے سیمپل جو ہے آپ نے اگر سیٹنگ میں جائیں گے تو پہلے آپشن پہ اکاؤنٹ پہ اس میں آپ کو سب سے اوپر کی طرف ریجن چینج کرنے کا آپشن نظر آ رہا ہوگا تو یہ گوھر سے ساری بات سننا تو بہت ہی احتیاط سے کیونکہ یہ بار بار چینج نہیں ہوتا ہے ریجن تو آپ نے ریجن چینج کرنے والے آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ نے جب چینج کیا تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں کہیں بھی کلک کرلوں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ پاکستان ہے تو پاکستان ہی رہ گا حالانکہ میرا ابھی آپشن کیونکہ میرے کافی زیادہ ڈیز ہو چکے ہیں تو میں چینج کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں وہ کیسے اس کے لیے آپ کو بھائی لازمی سے کوئی وی پی این لینا پڑے گا ہے جیسا کہ سوپر وی پی این ہو گیا تو آپ نے اس پہ جو کنٹری سیلیکٹ کر کے گیم آن کر رہی ہیں مطلب آپ نے ترکی سیلیکٹ کر کے گیم آن کر لی تو آپ نے یو اے ای سیلیکٹ کر کے گیم آن کر لی سعودی ایرابیہ سیلیکٹ کر کے گیم آن کر لی تو یہاں پہ آپ کو اٹومیٹکلی وہی شو ہو جائے گا اس کے نیچے پھر اوکے والا جو آپشن ہے وہ ییلو ہو جائے گا تو آپ نے اسے کلک کر کے وہ سیو کر لینا ہے تو آپ کا ریجن وہ پکا پکا سکسٹی ڈیز کے لیے ایسا ہی ہو جائے گا پھر آپ اسے چینج نہیں کر پائیں گے تو آپ نے بہت ہی احتیاط سے کرنا ہے کیونکہ ایک دفعہ کا یہ فیصلہ ہے تو بھائی بار بار یہ چینج نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ آپ نے آنا ہے پریویسی ہیں سوشل میں تو آپ کو جہاں پہ پاکستان پنجاب جو میرا ابھی کنٹری چلا ہے کیونکہ میں نے پاکستان ریجن رکھا ہوا ہے تو اس میں میرا وہ آپشنز آ رہے ہیں تو آپ نے ارابک کنٹری مطلب جس کنٹری میں آپ ہوں گے اس کا کوئی مطلب سیٹی وغیرہ سیلیکٹ کر لینا ہے تو جس سے زیادہ اور زیادہ سولڈ کام ہو جائے گا مطلب زیادہ آپ کو کوئی دکت ہونے نہیں والی ہے تو بھائی آپ کو سمجھتے ہو گا گئی ہوگی کہ مطلب چھوٹی سی چیز ہے لیکن بھائی بہت امپورٹنٹ چیز ہے خاص کر یہ جو ریجن والی چیز ہے اس پہ بہت زیادہ مطلب دیان دیجئے گا کیونکہ بار بار یہ چیز چینج نہیں ہوتی ہے تو میں نے بھی ایک دفعہ چینج کر دیا تھا تو پھر ساٹھ دن مطلب کہ آپ کو دو مانت مطلب ایک روائل پاس گزر جائے گا تب تک آپ نے بھولنا نہیں ہے اور روائل پاس بھی یہ فیفٹی آرپی والا نہیں مطلب اگر پرانا روائل پاس کر لو ہنڈرڈ آرپی والا تو وہ جب گزرے گا تو ایک دفعہ تابعی آپ کا دوبارہ یہ چینج ہو پائے گا so that's it امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن کو لازمی سے آل پر کیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے تو بھائیو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ بھائی